بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم تاریخ پاکستان کے متعلق لیکچرز کا جو سلسلہ جاری ہے یہ اسی سلسلے میں ایک اور لیکچر ہے تو بات چل رہی تھی تقسیم ہندوستان یا متحدہ ہندوستان کے وقت اساس اجاد کی کیا تعداد تھی سب کا لیکچر میں ہم پڑھ چکے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں کلکارخانے جو تھے وہ 921 تھے جن میں سے 34 پاکستان کے حصے میں آئے آج کا سوال پہلا یہ ہے پاکستان کو ریل کے 9 سلسلوں میں سے کتنے ملے تو اس کا جواب ہے دو پاکستان کو ریل کے 9 سلسلوں میں سے صرف دو سلسلے ملے آج کا اگلا سوال ہے پاکستان کو کل کتنی بندر گاہیں ملیں تو اس کا جواب ہے دو بندر گاہیں پاکستان کو ملیں آج کا اگلا سوال ہے 1947 اور 48 میں پاکستان میں کل کتنے ڈاک خانے موجود تھے تو اس کا جواب ہے 6474 ڈاک خانے 1947 اور 48 کے عرصے میں پاکستان میں موجود تھے آج کا اگلا سوال ہے اس وقت پاکستان میں یعنی 1947 اور 48 کی بات ہے پاکستان میں اٹھتیس سو پریمری سکول تھے جبکہ ہائی سکول کتنے تھے تو اس کا جواب ہے چھ ہزار ہائی سکول موجود تھے اگلا سوال ہے اس وقت پاکستان میں میڈیکل کالجوں کی تعداد کتنی تھی یعنی 1947 اور 48 میں تو اس کا جواب ہے صرف چار میڈیکل کالج اس وقت موجود تھے برے صغیر میں آزادی کے وقت کتنی دیسی ریاستیں موجود تھیں تو اس کا جواب ہے پانچ سو پینسٹھ دیسی ریاستیں اس وقت موجود تھیں قید آزم نے کب منودر اور جونہ گاڑ کا الہاق منظور کیا تو اس کا جواب ہے پانچ ستمبر 1947 کو قید آزم نے ان کا الہاق منظور کیا اگلا سوال یہ ہے اساساجات کی تقسیم میں یعنی جو اساساجات کے بارے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اس میں کتنی رقوم پاکستان کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا تو اس کا جواب ہے 75 کروڑ روپیہ پاکستان کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا پاکستان ہندوستان کی حد بندی کے لیے کون سالس مقرر ہوئے اس کا جواب ہے ریڈ کا لفظ لیکن اس نے انتہائی بددیانتی کا مظہرہ کیا اگلا سوال یہ ہے ریڈ کا لفظ کب پاک و ہند پہنچا یعنی اقوام متحدہ کا یہ نمائندہ کب پاکستان یا برے صغیر میں پہنچا تو اس کا جواب ہے 8 جولئی 1947 بنگال کی بانڈری کے تائیون کے لیے ریڈ کا لفظ کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے کون نمائندہ مقرر ہوئے تو اس کا جواب ہے سی سی بسواس اور بی کے مکر جی جبکہ پاکستان کی طرف سے ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان کو نمائندہ بنایا گیا تھا یہ سب حضرات ہائی کوٹ کے جج تھے کانگریس کے مرد آہن کون کہلاتے تھے اس سوال کا جواب ہے سردار پٹیل کانگریس کے مرد آہن کہلاتے تھے قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی فیقس آمدنی کیا تھی تو اس کا جواب ہے تین سو گیارہ روپے سالانہ فیقس آمدنی تھی آمدنی اگلہ ہمارا سوال یہ ہے گاندھی نے کشمیر کا دورہ کب کیا تو اس کا جواب ہے یکم اگست انیس سو سنتالیس کو گاندھی نے ذاتی حیثیت سے کشمیر کا دورہ کیا اور یہ کشمیر جا پہنچا گاندھی نے اپنی کار گزاری کی رپورٹ نہرو اور پٹیل کو دے دی اور واضح کر دیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے اگلا ہمارا سوال یہ ہے گاندھی کے دورہ کشمیر کے بعد کس کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا تو اس کا جواب ہے پندت رام چند کا کو یہ کشمیر کا وزیر آزم تھا یہ باوجود اس کے یہ ایک ہندو تھا لیکن یہ ریاست کشمیر کو بہارت کے ساتھ الہاق کے سخت مخالف تھا لہذا گاندھی کے دورہ کشمیر کے بعد اس کو برطرف کر دیا گیا ماؤنٹ بیٹن نے بہارت کی یوم آزادی کا دن پندرہ آگست کیوں مقرر کی تو اس کا جواب ہے اس دن جاپان کو شکست ہوئی اور یہ اس کی فتح کی دوسری سال گیرہ تھی اس وجہ سے ماؤنٹ بیٹن نے پندرہ آگست کی تاریخ مقرر کی اگلا سوال یہ ہے اس مجاہد اول کا کیا نام ہے جس نے کشمیر کی آزادی کے لیے نعرہ بلند کیا تو اس کا جواب ہے سردار عبدالقیوم خان یہ وہ پہلا مجاہد ہے جس نے کشمیر کی آزادی کے لیے نعرہ بلند کیا تھا پاکستانی پرچم میں سفید پٹی کن کی نمیندگی کرتی ہے یا سفید رنگ جو ہے تو اس کا جواب ہے یہ رنگ اور یہ پٹی اقلیتوں کی نمیندگی کرتی ہے اگلا سوال یہ ہے پاکستانی جھنڈے میں چاند کو کتنے درجے اور ڈگری پر خم دے کر حلال بنایا گیا تو اس کا جواب ہے پین تالیس ڈگری یہ اس کا جواب ہے